کر دیتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا عدد کرتے ہوئے آپ سے ایمان کہا کہ مجھے پیاس لگ دی کچھ دیر کے بعد مزید سفر کیا تو میرے حالت زیادہ خراب ہوگی میں نے ارز کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سامنے فہاڑ ہے نا وہ جو سامنے فہاڑ نظر آ رہا ہے جب وہ اس پہ جاؤ اور جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کہو تجھے محمد عربی نے بیجا ہے فہاڑ تجھے خود بانی عطا کر دے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزی موجزہ بھی ہے ارتی جاثر تکیار کہتے ہیں میں گیا پہاڑ کے پاس میں نے جا کر پہاڑ سے کہا کہ مجھے محمد عربی نے بیجا ہے مجھے پانی پینا ہے مجھے پانی عطا کر دے تو پہاڑ نے کہا کہ محمد عربی کے بیجے ہوئے میں تجھے دل و جان سے خوش آمدید کہتا ہوں تجھے منخواہ کہتا ہوں لیکن پانی دینے سے معذر کرتا ہوں اب ہم آجے کیوں پانی کیوں نہیں دینا پانی کے لیے تو میں آیا ہوں اب بات سنیئے گا بڑی دکھ درد رکھنے والی بات ہے کہ ہم اللہ سے نہیں رکھیں پہاڑ کیوں نہیں رکھتے ہیں پہاڑ نے کہا جب سے وہ آیت ناظر ہوئی ہے اللہ نے کہا تھا اس آگ سے در جاؤ جس کا ایندر بندے اور مچر ہیں اس آگ سے در جاؤ جس کا ایندر مہاڑ ہے اور انسان ہے انناس یعنی جو جس کا ایندر ہے اس آگ سے در جاؤ وہ اپنا آخروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے پہاڑ کہتا ہے جا فرد تیار جب سے ہی آج میں نے سنی ہے میں اپنے رب کے خوف سے اتنا رویا ہوں کہ کہیں اُن پہاڑوں میں اُن پچھوں میں میں شاملہ ہو جاؤں جن کو دوزت بھی آگ تیار کرنے کے لیے ایندر کے دور پر استعمال کیا جائے گا اے جا فرد تیار اس جن سے میں اتنا رویا ہوں سارا خوانی میرا حانسل بانکے نکل گیا ہے میں خالی ہو گیا ہوں پہاڑ اتنا روتے ہیں اللہ کے خوف سے جب پہاڑ ہونا ہے تو پھر انسان انسان کو سمجھا ہے باتا جا عوضہ اللہ کا خوف رکھے اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھے اور میں نے پہلے ارز کے تو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اللہ کی خوف سے اس کی خشیت سے ایک قدرہ نے کرائے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو بھائیو آج میں اور آپ یہاں سے سمجھ دیں اور اٹھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا خوف وہ اپنے دل میں ہمیشہ بسا کر رکھنا ہے اور جب اس کا خوف آ جاتا ہے پھر بندہ کسی گناہ کے بھی نزدیک نہیں جاتا جب آپ جب آپ